بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ویورز کیا ہر جالے آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب حرید کے ساتھ ہوں گے آپ دیکھ رہے ہوں محمد ولوگن بھرین جی پیارے ویورز کیسے آپ سب آپ سب کو سب سے پہلے میل طرف سے رمضان کی بہت بہت مبارک ہو رمضان آنے والا ہے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ سب کے لئے خوشیاں لے کہہیے رمضان اور ہمیں زیادہ سے زعباد کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور آج میں آپ کو رمضان سپیشل میں فش کی ریسپی دے ری ہوں دو تین قسم کی پکوڑوں کی جان چھوڑیئے اس دفعہ پکوڑی زیادہ نہیں بنایئے گا فش بنایئے گا موسم بھی تھوڑا سا تھنڈا اور تھوڑا گرم ہے کبھی تھنڈ ہو جاتی ہے کبھی گرمی آ جاتی ہے تو اس کے بابا دو قسم کی فش لے کے آئے تھے یہ بون لیس فش ہے اس میں کوئی کانٹا ویرہ نہیں ہوتا بچے شوک سے کھا دیتے ہیں اس میں بھی ہڈی ٹائپ ہی ہے زیادہ کانٹا ویرہ اس میں بھی نہیں ہے یہ بھی اچھی تھی مزے کی تھی اور میں نے سوچا کہ اس کے بابا نے دوئی تھی فش بھی اور کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میری ابھی طویعت اتنی سیٹل نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ تھوڑی سی میں ویڈیو شوٹ کر لیتی ہوں اور آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں چلیں دیکھتی ہیں یہ میں مسالہ لگانے لگی ہوں مسالہ میں نے کیا کہہ لگایا لال مرچ پورڈر دنیا زیرہ پورڈر گرم سالہ حلدی نمک میرچ اور کسوری میتھی میں نے ڈالی تھی یہ دار تھوڑی سی میں نے ایک چھوٹکی جوین بھی ڈالی تھی یہ سارے چیزیں میں نے ڈال کے مکس کر کے یہ میں اس لیے بلتا رہی ہوں آپ کو یہ سارے چیزیں آپ مکس کر کے ایک دفعہ ہی جار بھر کے رکھ لیجئے گا اور جب بھی آپ نے فش لانی ہے اور بنانی ہے تو اس کو ڈال لیجئے گا یہ فش میں بھی آپ لگا سکتے ہو یہ مسالہ اور مرگی میں بھی لگا سکتے ہو اس میں کوئی نہیں ہے سائس ہو کیونکہ سارے چیزیں وہ یہ نمک میرچ گرم سالہ خوشک دنیاں پورڈر اور زیرہ پورڈر ہے اور ساتھ میں میں نے ایڈ کیا ہے وہ کسوری میتھی کسوری میتھی سے اس کی بہت اچھی آجاتی ہے اور بہت مزیکی بنتی ہے اور دو تین میں نے لیمو لیے تھے لیمو یہ کچھ ایسے آج پر آرہے ہیں تھوڑا اس میں راست اتنا زیادہ نہیں ہے تو اس کے بابا میں نے ان کو کٹ کے کٹے بھی انہوں نے خود ہی تھے میں پھر ان کو بتا رہی تھے کہ جب ہی کٹے سپلیں تھوڑا سے اس کو ایسے کار لے تو اس سے نا لیمو کا جوس اچھی طرح نکلتا ہے تھوڑا سا گرم بھی کار لو گرم پانے میں بھی راکھ کے تو پھر بھی ایسے کروں تو پھر زیادہ اچھا نکلتا ہے راست لیکن میں نے پھر ان کو بتایا ہے ابھی انہوں نے کٹا ہے تو اس میں سے راست ماشاءاللہ اچھا نکلتا تھا بولتے ہیں یہاں اس میں صحیح نکل ہے تو یہ دیکھیں یہ مسالہ نیمون چھوڑے ہیں میں نے دو دو نیمون چھوڑے تھے کیونکہ یہ فش تھی میں ڈیڑ ڈیڑ کلو تھی فش دون دونوں کی سمکی نا ڈیڑ ڈیڑ کلو فش تھی ڈیڑ کلو سے زیادہ ہوگی ہے مجھے اندازہ نہیں ہے تو دو ہی میں نے دو ہی میں نے کیسے تھی ان کو بولا تھا جب لے کے آئے تھے تو میں نے بولا ہے اس کو نمک لگا کے رکھ دے تو نمک لگا کے رکھا تھا ایک دو گھنٹا تو اس کے بعد پھر دو ہی تھی تو سمیل بھی نہیں رہتی اور نمک بھی اندر تک چلا جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ فش میں اندر تک مسالہ نہیں رکھتا اندر تک نمک میں اچھکا اثر نہیں ہوتا پتہ نہیں کیوں نہیں تو اس طرح آپ کرو گے نمک لگا کے رکھو گے پھر دو گے پھر مسالہ لگا کے چاہیے اسی ٹیم آپ تال لوگے نا بناو گے فش تو مسالہ اندر تک اس کا چلا جائے گا نمک اندر تک چلا جائے گا ابھی دیکھیں یہ اس کے بابای نصیری لگا رہے ہیں مسالہ بھی نا تو مسالہ انہوں نے اچھا خاصہ بار بار کے لگایا ہے نا تو میں نے سوچا تھا کہ میں دو ہوتے ہیں پیگڑ بنا کے رکھ دیتی ہوں اسی ہم لوگوں نے کیا تھا یہ میں دونوں فش کو مسالہ لگا کے رکھ دیا تھا مسالہ ابھی میں لگا رہی ہوں مسالہ لگا کے رکھ دیا تھا ابھی تو بہت مزیقی بنی تھی اور مسالہ بھی اندر تک رچ گیا تھا ابھی میں تھوڑا سا یہ جو ایک میں سٹیم کروں گی ہیلڈی ویب میں بڑھاؤں گی ایک دوسرا جو ہے نا ایک فش میں جو بولت سے سٹیم کروں گی دوسری فش ہے وہ مہتل ہوں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں سٹیم کیسے کرتی ہوں بہت مزیقی بنتیاں ہوگا فیلدی بھی یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ یہ زیادہ رمضان میں تال کے چیزیں مت کیوسکر جو بھی کرنے تھوڑا سا گی اس پہ ڈال لیں تھوڑا سا گی آئل جو بھی آپ لوگ استعمال کرتے ہیں وہ طوی پہ ڈالو اور پھر سٹیم کر لو میں ایسی کرتی ہوں میں چکر ویرہ بھی ایسی کرتی ہوں چکر بھی میں نے کبھی فرائی نہیں کیا اور یہ جو مسالہ میں نے نظر دیکھا تو مجھے کوئی ڈبی نظر نہیں آئی تو یہ شکر واری تھی بھالی پڑی تھی تو اس میں میں نے ڈال دیا تو اب ایسی نا جادم سڑا بنا کے جار بھرک روچی کر میں بھی لگا لو آپ کو سنیا رمضان میں سنی ہوگئی یہ میرا کیمرا مین جو ہے وہ سادھ آج کار بنا ہوئے کیمرا مین تو وہ اس وجہ سے تھوڑا سا آپ دیکھ رہے ہوں گے نا جو خل کیا کبھی ادھر کبھی ادھر تو جگہ کچن میں اتنی نہیں تھی کہ میں سٹینڈ لگا سکو تو اس وجہ سے پھر سادھ کو میں نے بولا ہے پکڑو آپ تو اس کے باب ہم سالہ لگا کے رہے آج کار لگے کوکنگ ویرہ اس کے باب ہی کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے کوکنگ پہلے تو ان کو نہیں آتی تھی ابھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھی کوکنگ کر لیتے ہیں دیکھئے دونوں فش کو مسالہ لگ گیا ہے اور ابھی اس کے بابا میں پھر مسالہ لگا کے اندر آگئی تھی تو بعد میں مجھے واز آئی جائے چارک تو میں نے ساتھ کو بولا جاؤ دیکھو بابا تال لے ہیں مفیش تو انہوں نے وہ ترنے کے لیے رہا کرتے ہیں اس کے سارے یہ ناکرہ ہے ڈیر ہو جا آپ کے اندر لے دیکھو چیز کی وجہ کیاgeny یہ کبھی چکتے یا کبھی چکتے یا کبھی چکک ہاؤ رہے ہیں میں نے دیکھو چکا جا رہا ہے میں نے دیکھ جو بے چیز کا جا ہوں پس مشکر خود اچھی باشت کرنے کے لیے تو تو خود چیزہ کار رہی کبھی چکیا کار رہا ہے تو ان کو چکیاں کار رہی یہ اسی ٹیم مسالہ لگا اسی ٹیم رکھتے ہیں یہ دیکھئی کیا سارے گمارک ہم در کھلے دعائی کیجئے گا مجھولیس پر زرشن رکھیر کیجئے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھی گا اندر مبارک مبارک مہینے میں سب کے دی دعا کیجئے گا دعای بے لوگ سچی ہے اللہ تعالیٰ سب کے دی سرمی پیدا کرنے سب کے دیسے کو نیک بنائے ماباب کی سرمان ماباب کا فرما بازار بنائے اور ماباب کیا کوئی چندہ بنائے دیکھئے یہ فیش بنا کے اندر لے آئے تھے میں تو پھر روٹ نہیں سکتی جس لئے وہی پلیٹ جس میں اندر لے کے آئے تھے تو اسی میں میں نے کوئی نہیں یہ دیکھئے مسالہ کیسے لگا ہے بہت اچھا لگا ہے اندر تک دیکھ سکتے ہیں ابھی میں دوسری فیش بھی اس کے بابا نے بنائی تھی وہ بھی دیکھیں نا فرائی پان میں بنائی ہے اور تھوڑا سا آئل ڈالا تھا تقریبا ٹو ٹیبر سپون یا ون ٹیبر سپون اس سے زیادہ آئل نہیں ڈالا تھا وہ سٹیم میں ہوگی تھی یہ دیکھیں اس کا بھی دیکھنے میں آپ کو دیکھو کتنے مزیگی لگ دیا اور کھانے میں بہر نزیت مجھے یہ زیادہ پسند ہے یہ وہی فیش نا دوسری کے اندر آئل چلا جاتا ہے تو مجھے یہ زیادہ پسند ہے مجھے ویسے ڈاکٹر نے منع کیا تلیو وغیرہ تلیوی چیزیں کھانے کے لئے لیکن ابھی تو انہوں نے بولا کہ آپ کھا سکتی ہو ہر چیز کھانا لیکن میں خود دی احتیاط کھا رہی ہوں تو مجھے یہ ویسے اس کا ذائقہ بھی اچھا لگتا ہے اور یہ مزیگی لگتا ہے فیش آپ لوگ میں سے کسی طرف کو فیش پسند ہے مجھے ضرورت آئیے گا کمن برکس میں اور میری بلیپو سے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنا بہت صحیح رکھے گا وہ مجھے دعا میں ضرورت یاد رکھی گا زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی نئے سوچوں نئے ویلاغوں نئے ایڈے کے ساتھ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے میں کوشش کروں گی کہ رمضان میں میں آپ کے لئے کچھ اچھی سی ٹیپ سٹریکٹ اور کچھ اچھا سا لے کے آئے ہوں کہ جو میری لئے بھی ست کا جاریا بنے اور آپ بھی آپ کے بچے بھی دیکھیں تو انشاءاللہ اور میری لئے دعا کیجئے گا میرا اگلا ٹریٹمنٹ ابھی سٹارٹوں نے لگیا ہے اگلے ویگ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری لئے سریں پیدا کریں اور میرے سیت و تدرستی و اللہ بی ذنگی دیں اور آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ سیت و تدرستی و اللہ بی ذنگی دیں میں آمین سمامین